حیدرباد ڈلینیوز قبر نامے کے پیش کردہ ہے باب الارب بندی جو عریبین زائق دار پکوان کے لیے جانا جاتا ہے جس کا پتہ ہے اپوزٹ کلاسک فنکشن ہال یا قد پورا روڑ مزید تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گا نمبر پر رب پیدا کیجئے ٹی ایس آر ٹی سی کے پاس ان لوگوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئیے جو سنکرانتری کے لیے گھر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپیسل بش چلانے کا اعلان کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تیوہار کے لیے چار ہزار چار سو چور آسی وشیس بسے سیوائیں سطرکوں پہ چلیں گی وہی آر ٹی سی ادھیکاریوں نے حیدرباد سے اے پی کرناتک اور ماناسترہ تک سیوائیں چلانے کی یوجنا بنائی ہے یہ سیوائیں چھے سے پندرہ چنوری تک اپلبد رہے گی وہی ٹی ایس آر ٹی سی کے ایم ڈی سجنار نے ایک میڈیا کانفرنس کر کے ان باتوں کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیواؤں میں محلاؤں کے لیے مفتیاترہ لاغو رہے گی وہی آر ٹی سی کے ایم ڈی سجنار نے کہا کہ سنکرانتری کے لیے اپنے گھر جانے والوں کی سویدھا کے لیے سب ہی انتظام اچھے سے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا بینا کرائے بڑھائے وشیس بسوں کی بندوبیست کی گئی ہے کے پی ایچ بی جیسے بھیر بھاروالے علاقوں میں آر ٹی سی مسافر کے لیے وشیش کیم بھی استعبیت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بس بھون میں مہاتمہ گاندھی بس اسٹیشن پہ کیم کنچور کندرو سے اس سمیں سمیں پہ ویست علاقوں کی جگہ پہ نزل رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ ٹول پلازا پہ آر ٹی سی بسوں کے لیے وشیش لین کی بندوبست کی گئی ہے تاکہ یادری اپنے منزل تک جلدی پہن سکے مہی سجر نار نے اسو چھاک دیا ہے کہ لوگوں کو ادھک کرایات چکا کرنے جی بسوں میں یادرہ نہیں کرنی چاہیے اور آر ٹی سی بسوں میں سرکشت روپ سے اپنے علاقوں تک پہنچانا چاہیے وائیس آر ٹی پی صدر وائیس شرمیلہ کے گرووار کو کانگریس میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کانگریس دیش کی ستہ میں واپس آئے انہوں نے کہا کہ وہ راہل گاندھی کو پردھان منتری بنانے کا لقش لے کر کام کریں گی وہی تلنگانہ پردیش بیجے پی صدر اور کندریے منتری کشن ریڈی نے شرمیلہ پلٹ وار کیا ہے جی ہاں کشن ریڈی نے کہا ہے کہ دیش کی جنتہ نہیں چاہتی ہے کہ راہل گاندھی پردھان منتری بنے انہوں نے کہا کہ راہل کو شرمیلہ یا کوئی اور پردھان منتری بنا نہیں سکتا ہے یہ تب ہی ہوگا جب عام لوگ سوچیں گے انہوں نے کہا کہ عام جنتہ تیع کرے گی کہ پردھان منتری کون ہوگا انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کا فارمولا اور دعویٰ فیل ہو گیا ہے سی ایم ریونتھ ریڈی کا دلنے میں دورہ اگلے دن بھی جاری رہا وہیں کل اے آئی سی سی میں منقد اجلاس میں شرکت کی وہیں تین مرکزی یعنی مکمنتری سے ملاقات کی سی ایم ریونتھ ریڈی نے آج صبح گیارہ بجے یو پی ایس سی چیئرمن ڈاکٹر منوز سونی سے ملاقات کی وہیں سی ایم کے ساتھ منتری اتم کمار سی ایس شانتی کماری اور آئی ایس ادھکاری منوز سے ملاقات کیا وہیں سی ایم ریونتھ ریڈی کی ٹیم یو پی ایس سی کارگار کا جائزہ دیا ہے وہیں پرکشہ انتظام اور دوسرے پہلوں کا ریسرچ کریں گی وہیں آئی ایس کی ایک ٹیم پہلے ہی کیرل کا دورہ کر چکی ہے اور وہاں سیوہ آئی او کے کامکاز کی جانتی ہیدرباد کے ناغول سے ایک دکھت گھٹنا سامنے آئی ہے ایک پتہ اور ان کے ساتھ سال کے بیٹے کی اس سمیں موت ہو گئی جب وہ جس موچر سائیکل سے سفر کر رہے تھے تب ہی اچانک ٹرک والے نے انہیں ٹکر مار دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ناغول میں گڑولی روت پر پاپن گڑا چورستہ پلا پرواہی سے چلائی جا رہے ایک ٹرک نے ٹکر ماری ہے وہیں یہ گھٹنا صبح ہوئی ہے جب کتب اللہ پور نیوازی کے کمار اپنے بیٹے کے سدھیر کے ساتھ اپنے بائک سے گڑولی کی اور چا رہے تھے وہیں پولیس کے مطابق جب وہ پاپنا گڑا چورستہ کی پاس پہنچے تو ٹرک سامنے سے آ گیا وہیں لاپرواہی سے گاری چلاتے ہوئے بائک کو ٹکر مار دی ہے جس سے دونوں واہن سے گر گئے اور پولیس نے کہا کہ ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں ٹرک چالک کی پہچان کرنے اور اسے پکڑنے کے لیے پولیس جج گئی ہے آگے کی جانچ بھی کر رہی ہے اس گھٹنا کے قارن ٹرک چالک کے کیابن میں آگ لگا دی گئی ہے اور آنشک روپ سے چھتگرست ہو گیا ہے ٹرک حادثی کے ترنت بعد ٹرائیور واہن چھوڑ کر موقع سے بھاگ گیا ہے وہیں ناغل پولیس جانچ کر رہی ہے وہیں حادثہ پر تناب کا محول بن گیا ہے جب پیریتوں کے پریوار اور رشتہ داروں نے چالک کے خلاف کری کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے ویروت پردرشن بھی کیا دھراباد میں ایک سنسنی کے از معاملہ سامنے آیا ہے جیہا گروار کو پولیس نے بتایا کہ بدوار سے شہر میں الگ الگ معاملوں میں تین لوگوں نے خودخوشی کر کے اپنی جان دے دی ہے جیہاں وٹیم نے سائنس کی سمسیہ سے پیریت ایک ٹیک انڈسٹری پروفیشنل میں ایک محلہ اور ایک کانسٹیبل کا بیٹا شامل ہیں ایک معاملے میں چھبیس سال ٹیکنیکل اسٹاک ویشری ہرش گروار کو دردنچیرو کیبل بریج پر خودخوشی کر لیا اور اس کی موت ہو گئی ہے وہی ماداپور پولیس نے کہا ہے کہ ہرش نے بودوار راتی گیارہ بجے شہری لنگن پلے میں اپنے پی جی ہوسٹل کا اپنے ہوسٹل کے ساتھیوں کو یہ بات چھوڑ دیا تھا کہ وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا ہے ایک الگ گھٹنا میں سائبر آباد اسپیکٹر کے 38 سال بیٹے میٹھیوز نے خودخوشی کر لی تھی وہی دنڈی گرل پولیس نے کہا ہے کہ گاگیلاپور کے اس گھر میں پولیس کے مطابق وکٹم کا اپنے پتا میٹھیوز کوشک کے ساتھ تنازہ چل رہا تھا وہی ایک الگ معاملے میں کے پی ایچ بی پولیس نے کہا ہے کہ چوبیس سال سنچنا ماریا جس نے فرس جنوری کو اپنے گھر پر خودخوشی کرنے کی کوشش کیا تھا وہی گروار کو ایک نیجی اسپتال میں دم توڑ دیا ہے پولیس نے کہا کہ اسے پریمی راجش نے ایک نیجی کمپنی میں چوکیدار نے ماریا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا وہی ماریا آٹھ مہینے سے راجش سے پیار کر دی تھی اور اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب راجش نے دوسری لڑکی سے افیر شروع ہوا تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا پولیس نے راجش پہ معاملہ درش کر لیا ہے اور کیبل بریس پہ سرکشا گارڈوں نے پولیس کو جھیل میں ایک ویکتی کے ہونے کی سوچنا دی گئی ہے جب تک پولیس پہنچی تب تک پیرید چکا تھا وہی پولیس نے گوتا خورو کی مدد سے اس کا مردہ جسم نکالا اور ہرش ایلورو کی مول نوازی تھے ان کے پتہ ویشری بینکٹیش نے کہا کہ ہرش سائنس کی سمسیا سے پیرید تھے جو سرجری کے بعد بھی چھیک نہیں ہوئی تھی موسیقی